آج وہ ظلیل ہو رہا ہے نا ہر جگہ پر جا کر رو رہا ہے کبھی اسلام آباد جا کر روتا ہے کبھی اور جا کر روتا ہے کبھی کراچی جا کر روتا ہے کہ بارہ بجے میرے لئے عدالتیں لگ گئیں میں نے کہا یہ تو دنیا کی عدالت ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہن قریب دنیا میں ایک عدالت لگنے والی ہے یہ دنیا کی بارہ بجے عدالت لگنے والی لگ گئی ہے ایک وقت وہاں پر بھی آئے گا اب پہ ظلم نہ کرنا کوئی فضا اکبر تھی ڈرنا جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا تھا یہ دنیا کی عدالت بارہ بجے لگی ہے تو تو رو رہا ہے کہ میرا کیا قصور تھا میں نے کہا یہی تو تیرا قصور تھا ان کا کیا قصور تھا جن پر تُو نے شل کی آرڈر جاری کیے ان کا کیا قصور تھا جن کو روزے کی آلت میں تُو نے حقیٰ علیہ السلام کے غلاموں پر ظلم کیا ان پر جبر کیا ان پر جو ہے وہ تُو نے شل مروائے گھلیاں مروائیں سیزادوں کو جیلوں میں ڈالا ہتھکڑیاں لگائیں ہم تو سب کچھ سہ گئے اب تیری باری ہے ابھی 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 تُو بھی نہیں ابھی تو یہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کہ آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے یہ تو ابھی ابتدائی ہے بیٹا یہ بڑی بات ہے ابھی تجھے پتہ چل جائے گا کہ تُو نے دین اسلام کے ساتھ متھا لگایا ہماری عدد فرمایا کرتے تھے میں نے دنیا میں بڑا پڑا بڑا پڑا بڑا پڑا میں نے یہ بات نہیں پڑی جس نے دین کے ساتھ تکر لی اور رب نے اس کو ماف کر دیا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر رب اپنے نبی کے بستاق کو ماف کرتا تو چھپکیلی کو ماف کر دیتا جب عضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا نا تو وہ چھپکیلی اپنے موں میں جو ہے وہ آگ کو بجانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی الخالقِ کائنات نے چھپکیلی کی نسلوں کو سزا دے دی اگر رب نے اپنے نبی کے بستاق کو ماف کرنا ہوتا تو چھپکیلی کو ماف کرنا ہوتا ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ اگر چاہتے ہو آج بھی وقت توبہ ہے آج بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے آج بھی توبہ کر لو جو تم نے حضور کے غلاموں پر ظلم کی ہیں ان سے معافی مانگ لو نظامِ مصطفیٰ کے دائی بن جاؤ رب تمہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا آخر میں بھی عزتیں عطا کرے گا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائر ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکھی ہو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہِ فلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نفذ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دست میں دامنے کوسار میں میدان میں ہے بار میں موج کی یا گوش میں دوخان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پشیدہ مسلمان کے عیدان میں ہے دعا ہے خلقی کائنات ہم سب کو اقالی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی علامی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا